وہ مظلوم جو اپنی ماں کی گالیاں سن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ اللہ مولانا مفتی محمد عابی جلالی صاحب جن کے جنازے میں ان کے بیرادر اکبر کو آنے نہیں دیا گیا انہی کے سابزادے کیونکہ یہ جلال الدین کا فیض ہے جو رکے گا نہیں تا قیامت چلتا رہے گا انہی کے بیٹھے انہی کے سابزادے کو جناب حافظ محمد قابل اسلام کو کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ میں بچپن دا جلالی ہاں میں بیعت نو نبا جاساں میں بچپن دا جلالی ہاں میں بیعت نو نبا جاساں جو مرشد نے پڑھایا سی او دنیا نو سڑا جاساں جو مرشد نے پڑھایا سی او دنیا نو سڑا جاساں یہ کابل اسلام صاحب تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ مفقر اسلام نے جیل کی اسیری میں یہ کلام لکھا ہے کہیں سبحان اللہ زور سے یہ تو جیلر صاحب نے بھی کہا تھا کہ سنا تھا کہ ذہانت و فتانت میں امام بخاری و امام مسلم آئے تھے ہم حیران ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر محمد شفیہ صاحب جلالی صاحب کو بھی ایسا زہن اطاف فرمایا میں بچ پندہ جلالی ہاں میں بیعت نو نبا جاساں جو مرشد نے پڑھایا سی اوہ دنیا نو سنا جاساں جڑی تحقیق کی تھی یہ امام محمد رضا ہو رہاں جڑی تحقیق کی تھی یہ امام محمد رضا ہو رہاں اسے دیتے ذکر ہم نے میں باپی لینو مٹا جاساں اسے دیتے ذکر ہم نے میں باپی لینو مٹا جاساں سنے آگل دے او میرا اے یورپ دے شیطانہ نو جدو اپڑی پیامے تھو اے ناد پھڑ سنا جاساں جدو اپڑی پیامے تھو اے ناد پھڑ سنا جاساں اے ناد پھڑ سنا جساں اے ناد پھڑ سنا جساں جلالی ہاں میں حضرت شاہ جلالوں دین بے ہتھتے جلالی ہاں میں حضرت شاہ جلالوں دین دے ہتھتے جو اس نسبت دا طالب میں اس دا ہتھ پڑا جاساں میں بچ پھڑ دا جلالی ہاں میں بے پھڑ نو نبا جاساں اے لکھ پت جے لینوں آسیف سنا بئی تھا اے کئی واری اے لکھ پت جے لینوں آسیف سنا بئی تھا اے کئی واری حسینی ہاں میں بچ پھڑ دا حسینی چلا جاساں حسینی ہاں میں بچ پھڑ دا حسینی ہاں چلا جاساں میں بچ پھڑ دا جلالی ہاں میں بیت نو نبا جاساں جو مرشید نے پڑھایا حسینی اے دنیا نو سنا جاساں حسینی ہاں